ایک نئی پراتمک سکشک بھرتی کا پچھلے پانچ سالوں سے انتظار ہے اتر پردیش میں یہاں پر جب ہم بات کریں تو مانے یوگی آدھی دیناتھ جی کے دورا تیرہ اکٹوبر دو ہزار تیس کو ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا اور اس میں کیا کچھ کہا گیا ہے اسے کے بارے میں اپنے اس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ پانچ سال میں بیروزگاری در آدھی سے بھی کم ہوئی یہاں پر یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے آپ اکثر جو ہے نیوز ویپرز میں دیکھتے ہوں گے چاہے ہم اپنے یوپی سرکار میں یوگی جی کی بات کریں یا پھر کیندر سرکار میں مودی جی کی بات کریں دو دن پہلے انہوں نے بھی کہا کہ بیروزگاری در کافی کم ہوئی ہے اور یہاں پر جو واسطہ بے کا پرسٹہ بھومی پر کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بھی اچھی طریقے سے گیاد ہے جو جنتہ ہے اسے بھی پتا ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے لکھیں ہیں بیروزگاری در جو ہے سترہ اٹھارہ میں سکس پوائنٹ فور تھی اور اب ایسے میں ٹو پوائنٹ سکس پرسٹ رہ گئی ہے اس میں اگر ہم ان کے نیوکتی پتر کو دینے کو لے کر کے بات کریں تو باقی چیزیں تو ٹھیک ہیں اگر ہم ایک نئی پراتھمک سکشک بھرتے کے بات کرتے ہیں جس میں لاکھوں ویہر تھے کہیں نہ کہیں ایک بھرتے کے انتظار کر رہے ہیں ان کا کیا سٹیٹمنٹ کیا تھا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا جو ہمارے ٹیچر ریٹائر ہو رہے ہیں جب اس پر گوھر کریے گا اس نیوز پر نئی سکشک بھرتی ہونے تک یہاں پر لکھا ہے نئی بھرتی ہونے تک ریٹائر سکشکوں کی سیوہ لیں جو سکشک ریٹائر ہو چکے ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں ایسے میں ان کو وہاں پر فٹ سے لگایا جائے ان کا ماندے کم کر کے فٹ سے لگایا جائے اور ایسے میں اگر یہی حال رہا ماندے کر کے کم لگاتے رہے تو نئی پراتمک سکشک بھرتی کی اس سرکار کو تو قطعی ضرورت نہیں پڑے گی کسی بھی طریقے سے نئی بھرتی دینے کے پکش میں نہیں نظر آ رہی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے باقی چیزیں ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے مکہ منتری یوگی آج تینات نے کہا کہ جب تک نئے سکشکوں کی نیوکتی نہ ہو جائے تب تک سیوانیبرت سکشکوں سے ہی سیوان لی جائے انہیں ایک تیماندے دیا جائے کس حد تک یہ صحیح ہے جنتہ یہاں پر ابھی اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس کو لے کر کے لاکھوں بھرتی ہیں کتنے سارے بیچے ابھی انتظار کر رہے ہیں ایک نئی پراتمک سکشک بھرتی کا لیکن سرکار کے کان پر زون تک بلکل سے نہیں رہنگ رہی ہے کہ ایک نئی بھرتی جو ہے وہ زارے کی جائے ایک نئی بھرتی چھاتروں کے لیے دی جائے ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں جلدی ملیں گے